تو کورونا کے خطرے سے نپٹنے کے لیے کئی بڑے شہروں میں لوگ خود لوگ ڈاؤن کی تیاری کر رہے ہیں شاپنگ مالز کھلے ہیں لیکن مالز سے لوگ غیب ہیں کئی سوسائٹیز میں باہریوں کو یعنی جو وزیٹرز ہیں انہیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا کس طرح کورونا سے نپٹنے کی تیاری چل رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں دیر راہ تک لوگوں سے گلزار رہنے والے نویڈا کے شاپنگ مال میں پھیلا ہے کورونا کا خوف مال کھلا ہے لیکن کورونا کے ڈر سے لوگوں نے یہاں آنے سے پرہیز کر لیا ہے کورونا وائرس سے فیلحال پورا بھارت کہیں نہ کہیں لگا تار لڑ رہا ہے میں آپ کو مالز کی تصویر دکھانے کوشش کروں گا جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد میں بھیڑ رہتی تھی وہ آج خالی نظر آ رہے ہیں اس کورونا وائرس کے ڈر سے اس کوویڈ نائنٹین کا وائرس جب سے پوری دنیا میں چھایا بھارت میں اس کے معاملے سامنے آئے اس کے بعد سے لگاتار اس پر کام جاری ہے لیکن جو مالز ہیں جہاں پر لگاتار لوگ شاپنگ کرنے کے لئے پہنچتے تھے وہ آج کہیں نہ کہیں ان جگہوں سے نادارد ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ سنسان پڑا مال آج اس چیز کو صاف دکھا رہا ہے کہ یہ کورونا وائرس کا ڈر فیلحال کتنا زیادہ ہے اور اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے شاید کہیں نہ کہیں لوگوں کا یہی داتو ہے کہ وہ ان بیڑ بھار والے علاقوں میں نہ آئے یہ دکانے ہیں حالانکہ ان پر کہیں نہ کہیں فرق ضرور پڑھ رہا ہے لیکن ابھی فیلحال جو تیسرا ہفتہ بہت کروشل ہے جانکاروں کی معنی تیسرا ہفتہ ہر دیش کے لئے بہت کروشل تھا اور جس نے اس پر کابو پا لیا وہ اس کورونا وائرس کے چنگل میں نہیں آیا تھا اور اسی طریقے سے انہی جگہوں پر اگر لوگ لگاتار نہیں پہنچیں گے اور بھیڑ بھار نہیں ہوگی تو اس وائرس کو بھارت بھی ہرا سکتا ہے شاپنگ مالز ہی نہیں سوسائیٹی میں رہنے والے لوگوں کے بیچ کورونا کا خوف ہے نویڈا کی سیکٹر چوہتر کی ایک پوٹس سوسائیٹی میں لوگوں نے خود کو باہری دنیا سے الگ کر لیا ہے کورونا وائرس کا دوسرا پوزیٹیو کیس نویڈا میں ملنے کے بعد نویڈا کے لوگوں کا جو پانک بٹن ہے وہ آن ہو گیا ہے اور یہاں پر جتنی بھی ہائی رائز سوسائیٹی ہیں وہاں پر الگ الگ جو پرکوشن کے میجور ہیں وہ لیے جا رہے ہیں ہماری سوسائیٹی میں تو جتنے میڈز آتی ہیں یا جتنے گاڑی والے آتے ہیں سب کو انسکشن دے رکھی ہے کہ آپ ہاتھ واش کریں کسی طرح سے میڈ گھر میں بھی آتی ہے پہلے اس کا ہاتھ واش ہوتا ہے جمو کشمیر میں ٹورس کا سیزن شروع ہو چکا ہے لیکن کورونا کی وجہ سے پرشراسن نے ادھمپور رامبن کے ساتھ پٹنی ٹاپ کے ہوتیلز کو بند کرنے کا آدیش دیا ہے کورونا کے سب سے زیادہ ماملے مہاراش رو میں سامنے آئے ہیں ممبئی میں ایک بزرگ کی موت بھی کورونا کے وجہ سے ہو گئی جس کے بعد ممبئی میں لوگ ڈاؤن جیسا نظارہ آج دیکھا کورونا وائرس کو لے کر مارکٹ میں افواؤ کا بجار گرم ہے جس کے چلتے لوگ بھائیبیت ہو جاتے ہیں اس وقت ہم ممبئی کے سائن علاقے میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ دکانے کھلی ہوئی ہیں تو کچھ بند ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کچھ دکانے اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی بیکتی ہے سیدھا مونی سے جانتے سر بہت سارے افواؤ کورونا کو لے کر فیل رہے ہیں میسیج گلت آ رہے ہیں الگ الگ طریقے کے اپائی بھی بتایا جا رہے ہیں جو کی صحیح نہیں ہے آپ کا کیا کہنا سر افواؤ تو فیل رہی ہے لیکن اس میں خود کا ہی سورکچہ سب سے اچھے رہے گی جتنا اس کے ایک تو لوگوں سے کونٹیک دور رہے ایک اور لوگوں میں کورونا کا خوف چل رہا ہے تو وہیں سرکار بھی کسی بھی آپات کالین حالات سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری میں ہیں یہاں پر میرے پیچھے جو آپ سٹیڈیم دیکھ رہے ہیں اس میں کم سے کم چار سو بیٹس ایسے لگائے گئے ہیں اس وجہ سے کہ اگر زیادہ سے زیادہ کیسز آتے ہیں آئیسولیشن کے تو یہاں پر جو ایک بیلڈنگ لگائی گئی ہے خاص اس کے لیے تو یہاں پر چار سو بیٹس تیار کیے گئے ہیں جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے تیلنگانہ کا اس کی نگرانی میں تو فلحال کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ صرف اگر جو نمبر بڑھتا ہے سنگدکدوں کا سسپیکٹس کا کرونا وائرس سے جو پیڑیت ہے انس کا سسپیکٹس کا نمبر بڑھتا ہے تب ہی اس پیسیلٹی کو کھولا جائے گا لیکن اس کو ابھی سے ہی تیار کیا گیا ہے تاکہ اگر لوگوں کی سنگھیا جادہ ہوئی کرونا وائرس کے چلتے تو ان کو یہاں پر لگائے جا سکے کمیرمنٹ رمنا ریڈی کے ساتھ پرساد بھوسے کر زی میڈیا ہیدرباد